اسلام علیکم پرین میں فرزان امیمن آج آپ لوگ کے لئے لے کروں ہیں آلو کا منی سموسا ریسپی بہت ہی مزیدار بنیں گے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور کرسپی بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس آلو کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلتے ہم اس کی ریسپی کی طرف اس رمضان اسپیشل میں آپ نے اس آلو کے سموسوں کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور گھر والوں کا دل جیت لینا ہے میدے کا آٹا ایک پو اس کے اندر شامل کر دیا نمک نمک کے ساتھ ہی شامل کر دوں گی اس کے اندر زیرہ زیرہ اور اجوائن کو میں نے کرسپ کیا اور ڈال دیا ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر دو چمچ بھر کے ڈال دیں گے اوئل کے اوئل یا گھی آپ کی مرضی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں بس یہاں پر آپ نے آٹے کو پانی کے ساتھ گوند لینا ہے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ آٹا آپ کا نرم ہو جائے گا ہمیں نرم آٹا نہیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا میں گوند چکی ہوں یہاں پر تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور آٹے کی کریں گے ہم چمپنگ جتنی آٹے کی چمپنگ اچھی کریں گے ہمارا سموسہ اتنا ہی پھولے گا اور کریسپی بنے گا تو دیکھیں سموسے جو ہے نا آلو کے اتنے مہنگے مل رہے ہیں اور بزار کے اندر جو ہے جاؤ لینے کے لیے روزے کے ٹائم میں تو بہت رش ہوتا ہے رش میں لائن میں کڑا رہینا پڑتا ہے پھر اتنے مہنگے سموسے دے رہے ہیں اور کون سے اوئل کے ساتھ بنا رہے ہیں صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے تو آپ لوگ ان چیزوں کو گھر کے اندر تیار کریں اور یہ اتنی کم بجٹ میں یہ چیزیں بنتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں پر ہم آلو کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا تھا ادھرک لسن کا پیس جو ہے وہ میں نے کرس کر کے ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی شامل کر دوں گی اس میں زیرہ زیرے کے ساتھ ہی شامل کر دیں بس اسے ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سب بنا ہے اس کے ساتھ ہری مرچیں ہیں مٹر بنا و کٹا و زیرہ بنا و کٹا و دھنیا اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے نمک کٹر مرچ ہلدی پوڑر نمک نمک آپ مرضی کے حساب سے اپنے ڈال لیں اور ان ساری چیزوں کر لیں گے میچ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ پیساوہ ان چیزوں کو میچ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر ہرا دھنیا ہرے دھنیا کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے اس کو سلو آج پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے مٹر جو ہے نا وہ گل جائے تھوڑے سے بس یہاں پہ دو سے تین میٹ ہو چکی ہیں اور میں ڈکڑا اٹھا کے دیکھتی ہوں دیکھیں یہاں پر جو ہے میرا مسالہ اچھی طریقے سے بن چکا ہے مٹر بھی گل چکے اور جو میں نے بوائل کیے ہوئے آلو چھیل کر کدو کش کر کے رکھیں وہ آلو بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اب آلو کو جو ہے میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی اس مسالے کے ساتھ اس مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور مسالے آلو کے اندر اتنا مکس کریں گے کہ مسالہ اور آلو مٹر سب ایک جان ہو جائیں تو یہاں پر ایک جان کر کے اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پر بیل لیتے ہیں جو آٹا ہم نے بوند کے رکھا ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی ہم نے کر لینی ہے روٹیاں تو یہاں پر میں نے سارے آٹے کی بیڑے بنا لی ہیں اب یہاں پر ڈال کے خوشکی نا میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل لیتی ہوں میں جب تک یہاں پر روٹیاں بیل نہیں ہوں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو ہول پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ریسی فیز آپ کو بہت سانی دیکھنے کو مل سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا منی سموسا ہے نا اس لئے ہم اس کی روٹی بھی چھوٹی بیلیں گے چھوٹی اور اس کے ساتھی موٹی یہ دیکھیں ہے نا نہ اتنی زیادہ آپ نے اسے پتلا کرنا ہے نہ ہی آپ نے اسے موٹی رکھنا ہے یہاں پر میں نے ساری روٹیاں بیل لیا اب آپ کو میں سموسا بنا کے بتا رہی کہ سموسا آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے تو آپ نے ایک پیالی کے اندر پانی لے لینا ہے اور پانی سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور پانی والا ہاتھ کر کر آپ نے اس پہ چاروں طرف پانی پھیر دینا ہے یہ پانی آپ نے اچھی طریقے سے پھیر دیں گے نا تو آپ کو سموسا فرائی کرتے ہوئے کھلے گا نہیں اور دوسری بات اگر اس کے کونے کھلے رہے گا ہے تو یہ اوائل پی لے گا تو اس سموسے کو کھانے میں آپ کو مزا نہیں ہے گا یہ دیکھیں کونے سارے میں نے اس کے بند کر دی ہیں اب اس کے اندر رکھ دوں گی جو مسالہ فرائی کیا ہے نا ہم نے وہ یہ شامل کیا اور اس کے چاروں طرف سے کونے کو آپ نے کر لینا ہے پیک یہ دیکھیں یہ ہمارا آلو بھرا سموسا مینی آلو بھرا مینی سموسا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں سارے سموسوں کو اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اوائل کو گرم کر لیا ہے اوائل کو آپ نے گرم کرنا ہے اور آج کو آپ نے کر دینا ہے میڈیم یہ سموسے جو ہیں ہمارے میڈیم آج پہ فرائی ہوں گے اور ایک بات ضروری آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ سموسا ڈالنے کے بعد فورا ہی آپ نے اسے نہیں پلٹنا ہے جب تک یہ ایک طرف سے گولڈن کلر نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سموسے جو ہیں زبرزست سے گولڈن کلر ان پہ آ چکا ہے ما شاء اللہ کریسپی سے ہمارے سموسے جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ آپ اسے پیش کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی بھی چٹنی کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ میں اپلوٹ کر چکی ہوں آپ لوگ چٹنی کی ریسپی وہاں سے لے سکتے ہیں اس املی کی چٹنی ہو گئی آلو بخارے کی چٹنی ہے پودینے کی چٹنی ہے چھ سات قسم کی چٹنیاں جو میرے چینل پہ اپلوٹ ہوئی ہوئی آپ وہاں سے ان چٹنیوں کی ریسپی لیجئے اور رمزائی میں ان چیزوں کے ساتھ انجوائی کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دہر سارا خیال رکھئے گا